اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایم برحان زمیر وید ایڈھھ لیکچر آف یور کورس کلاسیکل میکینکس سٹوڈنٹس لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیلکولس آف ورییشن کو سٹڈی کیا اس میتھرڈ میں ہم نے آئیلر کنڈیشن کو ڈیرائیف کیا اور دیفرنٹ اگزامپلز میں آئیلر کنڈیشن کو یوز کرتے ہوئے دیفرنٹ فنکشنز کو منیمائز کیا بیسیکلی یہ میتھرڈ ہمیں وہ پاتھ دیتا ہے جس پاتھ کے علونگ کوئی پرٹیکولر فنکشن جو ہے وہ منیمائز ہو جائے تو آج کے اس لیکچر میں ہم کچھ اور اگزامپلز دیکھیں گے ریلیٹڈ ٹو دا کیلکولس آف ورییشن اور آئیلر کنڈیشن کی ایک اور فارم بنائیں گے جس کی ہیلپ سے ہم وہی کام کر سکتے ہیں جو آئیلر کنڈیشن کرتی ہے یعنی آج کے لیکچر میں ہم اس مہترڈ کو اگزامپلز سٹیڈی کریں گے اور کچھ پرٹیکولر اگزامپلز کے لیے ہم اس کو سمپلی فائی کریں گے توڑے پرٹیکولر اگزامپلز کے لیے today's first example is a famous problem in the history of physics this is called the brachistokron problem or the shortest time problem or the roller coaster تو اس پرٹیکولم میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں آپ کے پاس ایک particle ہے یہ particle down to the hill move کرتا ہوا آرہا ہے from an initial point x1 y1 to a final point x2 y2 تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ particle initial سے final point تک جب آتا ہے under the action of the force of gravity تو obviously اس کو یہ motion میں ایک time لگتا ہے تو ہم نے وہ curve تلاش کرنی ہے یعنی جس curve پہ ہی آرہا ہی تو ایک رینڈم سی curve میں نے بنائی ہوئی ہے یہاں xy plane میں لیکن ہم نے وہ curve find کرنی ہے جس curve کے along یہ minimum time لے گا یعنی اس کی جو motion کا time ہے from initial point to the final point وہ minimum ہونا چاہیے تو یہ جو problem ہے اسی وجہ سے اس کو ہم minimum یا shortest time problem بھی کہتے ہیں تو shortest time problem میں ہم نے ایک particle کی motion study کرنی ہے down to the hill on a certain path in which it takes the shortest time to cover this distance for this problem we consider a particle moving in a constant force field constant force means the force of gravity is constant in that region where this particle is moving so we consider the constant force particle in the constant force field starting at rest from some point x1 y1 to some lower point x2 y2 so we have to find the path that allows the particle to accomplish the transit in the least possible time to solve it time آپ کو معلوم ہے کہ isler condition use کرنے کے لیے ہمیں اس ویریابل کا انٹیکرل بنانا ہوتا ہے جس کو ہمیں منیمائز کرنا ہے تو چونکہ یہ پرابلم ٹائم سے ریلیٹڈ ہے اس میں ہم نے شورٹس ٹائم فائنڈ کرنا ہے تو پھر ہم ٹائم کا انٹیکرل بنائیں گے اور اس انٹیکرل کو کمپیر کریں گے فنکشن فائنڈ کرنے کے لیے اور پھر آئیل کنڈیشن کو یوز کریں گے تو لیٹس سٹارٹ ویڈا دیفینیشن ویلاؤسٹی ویلاؤسٹی you know that velocity is ڈی ایس آور ڈی ٹی ویر ایس ڈیسٹرنس ان ٹی ڈیس ڈا ٹائم تو یہاں سے ہم ڈی ٹی کو سیپریٹ کر لیتے ہیں یہاں ڈی ٹی سے ٹوٹل ٹائم فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں انٹیگریٹ کرنا ہوگا بوت سائٹس پہ تو یہ ہمارے پاس ٹائم کا انٹیکرل آ گیا اس انٹیکرل میں ڈی ایس اور وی کی ویلیوز سبسیچوٹ کریں گے تو پہلے ویلاؤسٹی کی ویلیو تو یہاں سے ویلاؤسٹی ہے تم کا انٹیجنح کرتے ہیں ہیں تو find the value velocity pixels will use the law of conservation of energy because the particle is moving down to the hill its potential energy is decreasing and kin ettic energy is increasing. Therefore, the gain in kin ettic energy is given by היא خų ڈی سکوارے and loss in potential energy is given by MPX تو یہاں سے simplify کر کے ہم velocity کا فنکشن فائند کر لیتے ہیں this is the value velocity تو the time required for the particle to make the transit from the origin to the point x2 y2 is given by t is equal to integration from x1 y1 which is the origin actually to the point x2 y2 of ds over v یہ آپ کو پتایا کہ ہم نے ds over v کا integral یہاں time کے لیے پہلے سے فائند کیا ہوا ہے تو یہاں distance جو ہے obviously دو points میں distance small distance infinite decimal distance جو ہے وہ distance فارمولے کی مدد سے ہم لکھتے ہیں dx2 plus dy2 whole square root اور velocity کی value جو ہم نے find کی square root میں وہ ہم یہاں پر substitute کر دیں گے تو یہاں سے اگر میں dx کو common لے لوں dx2 کو تو یہ square root سے باہر آکے dx بن جاتا ہے اور inside the square root ہمارے پاس یہاں one ہو جائے گا اور یہاں dy over dx کا whole square ہوگا جس کو ہم y' square لکھ رہے ہیں the time of the transit is a quantity for which a minimum is desired because the constant 2g inverse square root does not affect the final equation the function f may be identified as تو ہم نے integral کے اندر جو function تھا اس کو لکھ لیا جبکہ constant 2g یہ constant جو ہے نا یہ ayler condition میں ویسے ہی vanish ہو جاتے ہیں اگر آپ function میں ان کو لیں تب بھی یہ appear نہیں ہوں گے final result میں اور اگر آپ نہیں لیتے تو تب تو بالکل بھی نہیں ہوں گے تو پھر آپ ان کو نہ لیں تو بہتر ہے اگر آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا result پر تو یہ ہمارا function آ گیا اب اس کو ayler condition میں substitute کرتے ہیں تو ayler condition میں substitute کرنے کے لیے ayler condition لکھے ہوئی ہے ہمارے پاس اس کا جو first derivative ہے وہ تو 0 ہو جائے گا کیونکہ اس میں کوئی y نظر نہیں آ رہا آپ کو تو partial f over partial y is 0 تو ہماری جو یہ ayler condition ہے اس میں ہی پہلا derivative 0 ہو گیا تو یہ second رہ جائے گا یعنی this whole thing is equal to 0 تو یا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ partial f over partial y dash is a constant تو اس constant کو ہم 1 over square root 2a لے رہے ہیں where a is a new constant یہ اس form میں لینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ next جو ہماری integration ہے اس کو easy کر دے گا so performing the differentiation partial f over partial y prime on equation of this function and squaring the result we get this equation اور اس کو ہم اگر y dash کے لیے solve کر لیں اور پھر y dash سے y کے لیے integrate کر دیں جیسے ہم پہلے examples میں کرتے رہیں تو یہ integral ہمارے پاس آئے گا اس integral کو solve کرنے کے لیے اس کے لیے کے بعد میں کاملہ میں کرتے رہیں گے اس کے لیے کے لیے کہ جان знаете لیے کیسے ہمارے پاس ہے اس سلیشن میں یہ constant of integration ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ solution ہمارے پاس آگیا by substituting x is equal to this function یہ substitution کی تو یہ solution آگیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ these two equations are the solution of the problem پرابلم تو یہ دونوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیزار دا پیرامیٹرک ایکویشنز ان ٹیٹا تو یہ کسی نہ کسی کرو کو ڈیفائن کریں گی وہ جو بھی کرو ہوگی اس کرو کے علانگ ہمارا جو پارٹیکل ہے وہ شورٹس ٹائم میں اوریجن سے کسی بھی پرٹیکولر پوائنٹ تک پہنچے گا انٹر دیکشن آف گریوٹی تو یہ ہمارا سلوشن فائنڈ ہو گیا اس کرو کو تھوڑا ایسا ہم جو ہے وہ سٹڈی کر لیتے ہیں اس کرو کو ہم سائکلائیڈ کہتے ہیں یہ پیرامیٹرک ایکویشنز آف سائکلائیڈ ہیں سائکلائیڈ کرو کیا ہوتی ہے سائکلائیڈ is a curve traced out by a point on the rim of a rolling wheel تو یہ جو رولنگ ویل ہے اس کے ریم کے اوپر جو یہ پوائنٹ ہے اس پوائنٹ سے جو کرو trace out ہوگی from x1 y1 to this is x2 y2 تو یہ جو کرو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دارک کلر میں this is the سائکلائیڈ کرو تو پارٹیکل جو ہے وہ minimum time میں اس طرح کی کرو کے along move کرتا ہوا down to the hill جو ہے under the force of gravity وہ ہمیں ملے گا from origin to the point on the curve so we we found the brachistochron curve what is the meaning of brachistochron in mathematics a brachistochron curve it is a greek word brachistore means the shortest and chronos means the time so this is the shortest time curve is the curve that would carry an idealized point like body starting at rest and moving along the curve without friction under the constant gravity to a given end to the given end point in the shortest time so this is the definition of of the brachistochron curve which we obtained in the form of a cycloid now we derive the second form of the Euler equation so the Euler equation we are using now we can write it in different forms this is a famous form which I am saying second form so we will make it first and then we will solve it to a second equation to a second equation may be derived from Euler's equation we first note that for any function of this type the derivative is a sum of terms this is a function of y y, y prime and x this is a function of y, y prime and x if I take a derivative I take a derivative which I have a derivative with respect to x so this derivative it is something like this because this function of several variables then then, its function of f first and then you have a function of y and then y over dx and then this function of f derivative with respect to y prime then d y prime over dx and then this function of f derivative with respect to x then and then 1 and equal then we have first term is dy over dx y prime we have طرح سے ہی سیکنڈ ٹام آگئی ہماری اس میں ہم نے ڈی وائے پرائیم آور ڈی ایکس کو لکھ لیا وائے ڈبل پرائیم اور یہ تھرڈ ٹام ہمارے پاس آگئی اس کو ہم نے ایکویشن ون کہہ دیا ناؤ کنسیڈر ڈیری ویٹیو آف وائے پرائیم پارشل ایف آور پارشل وائے پرائیم یہ ایک پرٹیکلر ڈیری ویٹیو ہے یہ ہم لے رہے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہی ٹام اپیئر ہوگی جو ایکویشن ون میں ہے تو اس کو بائے پروڈکٹ رول ہم اس کو سولف کرتے ہیں وائے پرائیم کا ڈیری ویٹیو ہوگا وائے ڈبل پرائیم اور سیکنڈ فنکشن ایسا ہی آ جائے گا اور اسی طرح وائے پرائیم ایدٹیز آ جائے گا اور یہ پارشل ایف آور پارشل وائے پرائیم کا ڈی آور ڈی ایکس ہو جائے گا یہ تو یہ ہمارے پاس دو ٹامز آگئی ہیں اب آپ دیکھئے یہ ایکویشن ون میں اور اس ایکویشن میں یہ جو بوکس میں ٹامز ہیں یہ سیم ہیں ان کو کمپیر کر لیں ان کو کمپیر کریں گے تو ہمارے پاس یہ ایکویشن ٹو آ جائے گی تو یہ ہم نے ان دونوں کے کمپیرزن سے یہ ایکویشن بنا لی ہے اس کو تھوڑا سا سمپلی فائی کریں گے ابھی نیکس سلائیڈ میں تو یہ ایکویشن ٹو ہم نے بنائی تھی یہ لازٹ ٹو ٹامز میں سے وائے پرائیم کو کمپ لے لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آگئی ایکویشن اب یہ دیکھئے یہ جو بوکس میں ٹام ہے this is the ائلر کنڈیشن we already know جس میں یہ جو ساری ائلر کنڈیشن کے مطابق یہ ساری ٹام جو ہے وہ equal to zero ہو جائے گی تو یہ سارا zero ہو جائے گا بوکس ہمارے پاس جو رہ جائے گا اس کو آپ دیکھ لیں یہ d over dx ہے اور یہ بھی d over dx ہے تو اس کو ہم left side پہ لے جائیں گے یہ ہمارے پاس آجے گا d over dx of this thing اور یہ جو minus partial f over partial x ہے یہ بھی left side پہ لے جائیں گے پلاس ہو جائے گا یہ ہمارے پاس آگئی ایکویشن so we can use this so called second form of ائلر ایکویشن in case in which f does not depend explicitly on x partial f over partial x is equal to zero یعنی یہ condition جو second form بنائی ہے یہ زیادہ تر اس وقت use ہوتی ہے جب یہ جو first form ہے یہ zero ہو جائے یعنی آپ کا جو function f ہے وہ explicitly x پر depending کر رہا ہوتا ہے یعنی f function جو بھی آئے گا different examples میں آپ اس f function کو دیکھئے کہ اس میں x کی term appear نہیں ہوگی x appear نہیں ہو رہا ہوگا explicitly آپ کو x نظر نہیں آ رہا ہوگا implicitly تو آپ کو پتا ہے نا کہ x y میں ہے چھپا ہوا یعنی y is a function of x ہے اور y prime is a function of x ہے لیکن explicitly x آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا جس کی وجہ سے جو partial derivative ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ partial derivative ہے تو partial derivative with respect to x zero ہو جائے گا تو ایسی situation میں جہاں partial derivative of function with respect to x zero ہو جائے پھر ہم اس equation 3 کو اس form میں لکھتے ہیں یعنی d over dx of this whole function is equal to zero بھی لکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے یا یہ چونکہ جس function کا derivative zero اور function constant ہوتا ہے تو آپ اس form میں بھی لکھ سکتے ہیں so this is the second form of the euler condition یہ ہم condition جو لکھ رہے ہیں second form یہ لکھتے ہیں اس کے ساتھ یہ لکھنا ضروری ہے کہ partial f over partial x is equal to zero یعنی جب یہ zero ہوگا تب ہی ہم condition لکھ اس ڈیو سمجھ لیے لیے اس اس اگزامپل لکھ اگزامپل لکھ اگزامپل لکھ اگزامپل یہ اگزامپل کیا ہے جیو ڈیسک کی اگزامپل میں ہم نے جیو ڈیسک جو ہے جیو ڈیسک پات فائن کرنا ہے پہلے تو یہ سمجھ لیتے ہیں جیو جیو ڈیسک ہے جیو جیو ڈیسک جیو ڈیسک پات جیو جیو ڈیسک سفیر یہ ہمارا پرابلم ہے پہلے جیو ڈیسک سفیر جیو جیو کرو جیو ڈیسک کہیں گے تو اگر آپ کے پاس ایک پلین ہے تو اس میں آپ دو پوائنٹ میں جو پات بناتے ہیں وہ سٹریٹ لائن ہوتی ہے لیکن اگر آپ پاس ایک سفیر ہے جیسے ایک فوٹ بول ہے آپ فوٹ بول پہ دو پوائنٹ لے لیں اور ان کے درمیان ایک شوٹیس ڈیسٹنس جو ہے وہ پات کی فارم میں آپ ڈراؤ کریں تو وہ ایک کرو آئے گی آپ کے پاس وہ سٹریٹ لائن نہیں ہوگی تو وہ ایک سفیر کی جیوڈیسک ہوگی تو سٹریٹ لائن ایک پلین کی جیوڈیسک ہے اور یہ جو میں نے ابھی بتایا آپ کو یہ ایک سفیر کی جیوڈیسک ہے اسی جب ہم جنرل تیوری اف ریالیٹی ویٹی میں کروڈ سپیس ٹائم کو سٹڈی کرتے ہیں تو کروڈ سپیس ٹائم میں دو پوائنٹ کے درمیان جو پات لیا جاتا ہے جسے ہم میٹرک بھی کہتے ہیں تو جو میٹرک ہے جیوڈیسک کی فارم میں لیا جاتا ہے تو آئیے ہم اپنا پروبلم سول کرتے ہیں ہمارا پروبلم یہ ہے کہ ہم جیوڈیسک پات فائن کرنا ہے فور سفیر اس کو سٹارٹ ایسے کریں گے کہ آپ نے سفیریکل پولر کوارڈینیٹ سسٹم میں دو پوائنٹ میں دسٹنس ہے وہ کچھ اس طرح کا لیا تھا اس میں ایک ٹرم کام ہے وہ ٹرم تھی دی آر کے ساتھ تو ریڈیس چونکہ یہاں پر چینج نہیں ہوگا کیونکہ سفیر پہ دو پوائنٹ کا جو ریڈیس ہوگا سفیر کی سرفیس پہ کوئی سے دو پوائنٹ لے لیں ان کا ریڈیس جو ہے وہ سیم ہی رہے گا تو ریڈی کے لیے جب سٹڈی کیا تھا تو پھر شورٹ اس دیسٹنس جو ہے وہ آپ نے سفیریکل پولر کوارڈینٹ کے لیے بھی اور سیلنڈریکل کوارڈینٹ کے لیے بھی ڈیرائیف کیے تھے تو ان میں جو سفیریکل پولر کوارڈینٹ کے لیے آپ نے ڈیرائیف کیا تھا آپ اس کو ایک ریڈیل ڈیسٹنس میں ویرییشن نہیں ہے دونوں کے لیے ریڈیل ڈیسٹنس سیم ہے اس لیے ڈی آر کی ٹرم یہاں پیر نہیں ہو رہی سیکنڈ لی یہ رو لکھا ریڈیس ہے ریڈیس کو آر سے نہیں بلکہ رو سے ریپریزنٹ کیا کیوں کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ریڈیس کونسٹنٹ ہے تو یہ ہمارا ڈیسٹنس ہے آر انفینائی آی اسی مل دیسٹنس سمال دیسٹنس آر فور سویری آر فور دا کر بیٹوین ای نی تو پوائنٹ سویر پولر کواردین سسٹم آر فور دی ریڈیل دیسٹنس تو بی ریمین کونسٹنٹ تو یہ ہمارے پاس ڈیسٹنس آجے گا تو پرابلم کو سول کرتے ہیں یہ ہم نے دیسٹنس لے لیا ان سفیریکل پولر کواردینیٹس تو دیسٹنس سس بیٹوین ای 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 دیسٹنس کریں دونوں طرف تو یہ ای س آجے گا دی ای ای رو کونسٹنٹ ہے اس کو باہر لے لیا اور ان سائی دا بریکٹ ہم نے دی فائی سکوئر کو یہ دی فائی سکوئر ہے اس کو باہر نکال لیا سکوئر روٹ سے تو یہ دی تھیٹا ور دی فائی کا سکوئر بن گیا اور یہ س دی فائی باہر آگیا تو اب دی تھیٹا ور دی فائی ہے اس کو میں یہ تھیٹا پرائی کہہ رہا ہوں تو یہ تھیٹا پرائی سکوئر بن گیا تھیٹا پرائی سکوئر ہے اور یہ سائن سکوئر تھیٹا آگیا تو یہ ہمارا فنکشن بن گیا یہ فنکشن یہ فنکشن میں فنکشن ہے ہمارا ہم نے ریفائن کر لیا آپ یہ دیکھ لیں تھیٹا پرائی ہم نے دی تھیٹا اور ڈی فائی کو کہا تھا لیکن یہ فنکشن فائی پر پر دیکھیں یہ فائی نہیں ہے تو پارشل ف آگر فائی زیرو اس وجہ سے ہم سیکنڈ فارم آگر آئیلر ایکویشن جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے وہ کہا تھا کہ اگر پارشل f آگر پارشل x زیرو ہو تو یہاں x کی جگہ پر فائی ہے تو پھر ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ پارشل f آگر پارشل فائی اگر زیرو ہو تو ہم سیکنڈ فارم یوز کر سکتے ہیں تو لیٹ اس یوز تو ہمارا جو فنکشن ہے اس کو ہم آئیلر کنڈیشن کی سیکنڈ فارم میں پوٹ کریں گے یہ ہم نے سبسی چوشن کی ہے تو اس کو سول کریں گے یہ دیریویٹی پر فارم کریں گے اور سلویشن اس کا تھوڑا سا سمپلی فائی کریں گے تو یہ آئے گا تو اس میں ہم تھیٹا پرائیم جو ہے ہمارا اس کو سبسی چوٹ کریں گے اور تھوڑا سا تھیٹا پرائیم انورس کی فارم میں لکھ یہ دی فائی بنا لیں گے اور یہاں سے دی فائی ہم فائن کریں گے دی تھیٹا دوسری طرف جائے گا اور پھر فائی فائن کریں گے فائی کے لئے ہمیں انٹیگریٹ کرنا پڑے گا انٹیگریشن کے بعد جو سلوشن آئے گا وہ ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ہے یہ آپ نے خود پر فارم کرنی ہے یہ تھوڑا سا میتھمیٹک ہے جو آپ کو کرنا ہوگا تو اس میں سبسی چوشن سے ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس سلوشن آئے گا اس سلوشن کو فردر ہم سمپلی فائی کرتے ہیں یہاں بیٹا ایک کونسٹنٹ ہے تو ہم اس کو فردر تھوڑا سا ری شفل کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایکویشن آجے گی ایکویشن فائیو تو یہ جو سلوشن چینج کرنا ہوگا تو ریکٹینگلر کوڈینیٹ سسٹم میں چینج کرنے کے لیے اس سلوشن کو ہم ملٹیپلائی کریں گے رو سائن تھیٹا سے بوت سائیڈز پہ اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایکسپینڈ کریں گے جو سلوشن میں سائن فائی مائنس ایلفا کا فنکشن ہے اس کو بھی کونسٹنٹ ہے اس کو ایک ایک لے لیتے اور بیٹا سائن ایلفا کو بی ایک لے لیتے تو ہمیں یہ ایک مل جائے گی اب اس ایک کو دیکھ رو سائن تھیٹا سائن فائی سفیریکل پولر کوارڈینیٹ سسٹم میں رو سائن تھیٹا سائن فائی جو ہے وہ وائے کے اکوال ہوتا ہے یہ آگیا اور اسی طرح سے رو سائن تھیٹا کوز فائی جو ہے وہ ایکس آگیا اور اسی طرح سے رو کوز تھیٹا جو ہے وہ زی کے اکوال ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہ زی آگیا اب یہ ایکویشن ایٹ جو ہمارے پاس آئی ہے ایکویشن جسی کون سفیر is the path that the plane forms at the intersection with the surface of the سفیر which is called a great circle تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ solution جو ایکویشن ایٹ میں آیا ہے جس کو میں لکھا یہاں کہ یہ ایک پلین کی ایکویشن ہے جو کہ سفیر کے سینٹر سے پاس کرتا تو جب وہ پاس کرے گا سفیر کے سینٹر سے تو اس سفیر کو ایک سرکل میں انٹرسیکٹ کر رہا ہوگا اس سرکل کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا تو یہ ایک great سرکل ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جو ایکویشن آئی ملی تھی وہ ایکویشن آف ہے یہ پلین جو سفیر کے سینٹر سے پاس کر رہا ہے تو یہ انٹرسیکٹ کرے گا اس سفیر کو اور ہمارے پاس یہ ایک سرکل آرہا ہے تو جو سرکل جو سرکل سفیر کے سرکنفرینس پہ ہمیں ملتا ہے سرفس پہ ملتا ہے اور اس سرکل کا سینٹر سفیر کے سینٹر سے کوئنسائیڈ کرتا ہے ایسے سرکل کو ہم گریٹ سرکل کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری جو اس پرابلم کا جو ہمارا سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو پاتھ مل رہا ہے جو پاتھ آرہ 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 لیکن وہ دو پوائنٹ اس گریٹ سرکل کے اوپر ہی اگز کر رہے ہوں گے تو ہمارا جو سلوشن ہے وہ دو پوائنٹ کے درمیان شوٹ اس دسٹنس فائن کرنا تھا آرہ آرہ سفیر تو وہ سلوشن ہم نے فائن کیا کہ وہ دو پوائنٹ ایک ایسے سرکل پر ہوں گے جو ایک پلین کی انٹریسیکشن سے ملے گا ہمیں پلین اور سفیر کی انٹریسیکشن سے ملے گا when the plane is passing through the center of the سفیر تو a great circle اور ریمانین circle of a سفیر is the intersection of the سفیر and a plane which passes through the center point of the سفیر for any two points on the sphere of surface of the sphere there is a unique great circle through the two points the minor arc of a great circle between any two points is the shortest surface path between them in this scene the minor arc is analogous to straight lines in spherical geometry any joe plane geometry میں ہمارے پاس straight line ہوتی ہے وہ سفیریکل جو میٹری میں اس طرح کی ایک جو پاتھ ہمیں ملا ہے مائنر آرک جو ہمیں ملی ہے وہ ایک straight line ہی کہلائے گی لیکن سفیریکل جو میٹری میں تو سفیریکل جو میٹری کی straight line ایک مائنر آرک ہوتی ہے on the great circle جبکہ plane geometry میں دو points میں shortest distance جو ہے وہ ایک straight line ہوتا ہے the length of the minor arc of a great circle is taken as the distance between two points on a surface of a sphere in romanian geometry the great circles are the judicious of the sphere تو یہ تھوڑا سا difference بھی دکھایا گیا ہے کہ small circles جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ small circle ہے یہ بھی small circle ہے small circle اسے کہتے ہیں جو جس کا center sphere کے center سے coincide نہیں کرتا اور یہ جو center میں آپ دیکھ رہے ہیں this is a great circle اور اس کا جو center ہوگا یہاں وہ سفیر کے center سے coincide کرے گا so this is our solution of the problem in the next lecture we study hamilton's principle hamilton's principle وہ dynamical principle ہے جو ڈی ای لنبرڈز principle کی طرح ہمیں equation of motion کی derivation میں اور further کچھ consequences میں help کرے گا لیکن یہ جو principle hamilton's principle جسے میں نے integral principle بھی کہا تھا یہ principle base کرتا ہے principle of variations پر تو اس لئے ہم نے پہلے principle of variation اور اس کی کچھ example study کی ہیں تاکہ ہم hamilton's principle کو study کر سکیں اور hamilton's principle کے consequences جو ہمیں hamiltonian mechanics کی طرف لے جائیں گے which is another method to study the dynamical system just like the lagrange equations ہمیں hamilton's equations کی طرف لے جائیں گے جو ہمیں اسی طرح سے solutions دیں گی ہمارے dynamical problems کا جیسے ہم already obtain کر رہے تھے in lagrange mechanics thank you